اسلام علیکم دوستو کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں بلکل ٹھک تھاک ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اور جن بھائیوں کے ویزے ابھی تک نہیں لگے پینڈنگ میں ہیں یا جن کے جو بھی مسئلے مسئلے ہیں اللہ پاک ان سب بھائیوں کی پریشانی دور فرمائے اور آپ کو بتانا ہے کہ آج کراچی کونسلیٹ کے اندر کتنا پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں آج کتنا پاسپورٹوں کی سمیشن گئی ہے جو کہ کراچی کونسلیٹ کراچی ایم بیسی میں سعودی ورک ویزا والوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ورک ویزا والے جو ویزے جمع ہیں جن کے پاسپورٹ جمع ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے اپنی اسی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو تاکہ مزید نئی اپ ڈیٹ آپ لوگ تک بروقت پہنچتی رہے آپ کو بتا دوں آج کراچی کونسلیٹ کے اندر جو کہ چالیس پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں چالیس پاسپورٹ آج کراچی کونسلیٹ میں گئے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ڈراب بوکس والا یعنی کہ ایک ڈراب بوکس سب کے پاس کراچی میں ڈراب بوکس نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے سب کے پاس ڈراب بوکس نہیں ہیں جو کہ پاسپورٹ اندر جمع کرانے کے لئے لے جائیں ٹھیک ہے تو یوں ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر کراچی میں تکیمہ لگ بھگ ٹوٹل کل ملا کہ ساٹھ سے پینسٹھ بندوں کے پاس ڈراب بوکس ہیں یعنی کہ ساٹھ پینسٹھ ڈراب بوکس ہیں جو ڈیلی بیسس پہ صبح نو بجے کراچی کونسلیٹ کے اندر جاتے ہیں جمع کرانے کے لیے ایک ڈراب بوکس والے کی بات کروں جو کہ چالیس پاسپورٹ جمع کرا سکتا ہے ساٹھ پینسٹھ ہیں کراچی میں ڈراب بوکس ٹوٹل ہساب باقی آپ خود لگا لیں کہ کراچی کونسلیٹ کے اندر ٹوٹل پاسپورٹ کتنا جمع ہوئے ہوں گے آج کی ڈیٹ میں آج ڈیٹ ہے جی چار ستمبر اور دن ہے پیر کا ٹھیک ہے آج کی میں آپ بھائیوں کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی آپ کو سمجھ لگی ہوگی ٹوٹل کراچی کونسلیٹ کے اندر آج پاسپورٹ کتنی گئے ہیں یہ پیچھلے ہفتے میں تقریباً پورا ہفتہ پیر وال دن صرف دس گیا تھے اس کے بعد تقریباً لگ بھگ سارے ایسے چالیس کے چالیس جاتے رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ یعنی کہ فرائیڈے تک ہوتا ہے یہ سلسلہ فرائیڈے کے بعد ہفتہ اعتوار دو دن کراچی امبیسی کی چھٹی ہوتی ہے یعنی کہ آف ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے اس دو دن میں کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے دو دن چھٹی ہوتی ہے ان کی اور جن بھائیوں کے ویزے پیننگ ہے انشاءاللہ وہ بھی اسی ویک کے اندر انشاءاللہ وہ بھی لگ جائیں گے جن کے انڈر پراسیس میں ہیں جن کے انڈر ورکنگ میں ہیں انڈر ورکنگ تب ہوتے ہیں جب آپ کا پاسپورٹ امبیسی کے اندر گیا وہ ہوتا ہے تو مطلب اس کے بعد آپ سسٹم بھی چیک کرتے ہیں اگر آپ کو اوپر لنک بھی میں دے دیتا ہوں اس لنک پہ چلے جائے اگر آپ نے اپنا ویزا چیک کرنا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں ایزیلی صرف پاسپورٹ نمبر دے کے اس کے اوپر جا کے آپ خود چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے طریقہ سمجھایا اسی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے تو باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ